باللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحمت والا ہے آمین تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم آمین اس کتاب کا اتارا جانا خداِ غالب و دانا کی طرف سے ہے آفر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذو الطول لا الہ الا ہوں الیہ المصیر جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے اس کی سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف پھر کر جانا ہے اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھر نہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں اللہ علبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فکیف كان عقاب ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تقزیب کی اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں اور بےہودہ شبہات سے جھگرتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں تو میں نے ان کو پکڑ لیا سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں الذین يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربیهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبيل كوقهم عذاب الجحیم جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردہ گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہیں تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزق کی عذاب سے بچا لے اے ہمارے پروردگار ان کو ہمیشہ رہنے کی بحشتوں میں داخل کر جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی بے شک تُو غالب حکمت والا ہے اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ اور جس کو تُو اس روز عذابوں سے بچا لے گا تو بے شک اس پر مہربانی فرمائی اور یہی بڑی کامیابی ہے موسیقی موسیقی